ناظرین السلام علیکم میں انڈس کرنیکل کے ٹیم کے امراہ یہاں فیض ممد گبول کے محلے میں موجود ہوں پاکستان کے سپریم کورٹ کے عمل درامتی بینچ نے گزشتا دنوں جو عمل درامت کے حوالے سے چار سو ساٹھ عرب روپے کا تحیون کیا جو بیریہ ٹاؤن کو سات سالوں میں ادا کرنے ہیں اس کے بعد جو زمین اس سے قبل سپریم کورٹ نے غیر قون نہیں ترار دیا تھا وہ اب بیریہ ٹاؤن کے تحویل میں آئے گا لیکن انڈیجینیس رائٹ الائنس جو یہاں کے مقامی لوگوں پر مشتمل ایک اتحاد ہے اور وہ اس فیصلے کو یہاں کے مقامی لوگوں کے خلاف نائنصافی قرار دیتے ہیں اور آج یہاں پر فیض ممد گبول کے محلے میں ایک اتجاجی اجتماع منعقد کیا آئیے پوچھتے ہیں کہ جو انڈیجینیس رائٹ الائنس کے رینما ہیں وہ اس پورے فیصلے کو جس طرح سے دیکھ رہے ہیں ان کا آئندے کا اکمت عملی کیا ہوگا اور ہمارے ساتھ اس وقت انڈیجینیس رائٹ الائنس کے رینما گولسن کلمتی ساتھ ہیں ہمارے ان سے پوچھ رہے ہیں گولسن صاحب جس طرح سے آج آپ کا یہ اجتماع رہا اور اس اجتماع میں آپ لوگوں نے جو جو باتیں کی آپ کا آئندے کا اکمت عملی کیا ہوگا آپ کس طرح سے اس پورے صورتحال کو آگے لے جائیں گے مہربانی انڈسکرانیکل کے ٹیم کی پورے کی وہ آج یہاں ہیں ریپورٹنگ کی مسئلہ یہ کہ جس طرح آپ تھرڈ بارٹی کی بات ہو رہی ہے جو لوگوں نے پیسے دی ہیں ان کے پیسے جو ڈوب رہے ہیں لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ جو یہاں کے لوگ رہ رہے ہیں جہاں پینتالیس گوٹ جہاں متاثر ہو رہے ہیں ان کی چراغہ ہیں متاثر ہو رہے ہیں ان کا روزگار متاثر ہو رہے ہیں ان کی زمین پر قبضہ کیا گیا ہے ان کا کیا ہوگا ہم اس بات کو لے کر ایک مختم نے بنایا وہ لکھیں گے چیف جسٹس کو پہلے کہ آپ کے اس فیصلے میں یہ یہ چیزیں کم ہیں آپ کے یہ اس فیصلے میں جو یہ سارے یہاں کے لوگوں کو نظر انداز کیا گیا دوسری بات یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ چار سو ساٹھ میں آپ نے ملک ریاض کو تو کلر کر دیا لیکن آپ خود کہہ رہے ہیں کہ چار سو ساٹھ اس وجہ سے آپ لے رہے ہیں کہ یہاں پر جو ہے وہ کرپشن ہوئی ہے پیسے کم دیئے گئے ہیں زمینوں کے اگر جس نے کرپشن کی اس کے بارے میں کیا خیال ان کا کیا ہوگا وہ لوگ جو ہیں وہ کیا کریں گے تو ان لوگوں کے بارے میں جو ہے کیا ہوگا جن لوگوں نے کرپشن کی تھی دوسری بات یہ ہے کہ ہم یقین 68 جو اسٹے ان کوٹ میں اسٹے ہیں کوٹ نے ان کو اسٹے کیا یہاں پر کام نہیں ہونا چاہیے ان کا کیا ہوگا کیا وہ اسٹے برکر آ جائے گا اسٹے ختم ہو جائے گا یہ ساری سوال ہم اس میں رکھ رہے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر آپ دیکھیں یہ کیشمنٹ ایریا ہے پورے ملیر کا جہاں جتنے پہاڑ ہیں یہاں بارشیں ہوتی ہیں پانی بے کے ندین آلوی میں جاتا ہے یہاں پر اس وقت سات سے زیادہ چھوٹے ریزروائز نے بنائے ہیں آرٹیفیشل لیکس بنائے ہیں پانی روک دیا گیا ہے پورے ملیر کا پانی روک دیا گیا ہے اس کا کیا ہوگا دوسری بات ہے سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا تھا نیسلے کا جو لنک روڈ پر ہے کہ آپ ڈیپ ڈیلنگ نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ یہ ایدری کا چرلاکہ ہے یہاں سے آپ پانی نیچے سے نہیں نکال سکتے ہیں اس وقت دو سو سے زیادہ ہائیڈن جو ہیں وہ بائیس سے زیادہ اس سراؤنڈنگ میں بیریہ ٹاؤن کے وہ ہائیڈن ہیں ڈیپ ڈیلنگ کر کے انہوں نے پانی نکال آئے زیرہ زمین پانی کو تیزی سے نکال رہے ہیں اس کنسٹرشن کے لیے تو وہ ساری چیزیں ہمیں اس میں ڈال دیں کہ اس کے وجہ سے اتنے ساری چیزیں ہو رہی ہیں گلسم صاحب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس خط کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں اور جو جو نکات آپ اس میں شامل کرنے جا رہے ہیں آیا یہ جو فیصلہ ہوا ہے یا جس عملداری بینچ نے جو عملداری کے حوالے سے جو کاروائی کی ہے چار سو ساٹھ روپے رکے ہیں بیریہ ٹاؤن کو دینے ہیں جو سات سالوں میں ادائیگی ہوگی آپ اس پورے جو کیس میں آپ کی انڈوجینیس رائٹ الائنس یا آپ انڈیوزیولی کوئی اس میں پارٹی ہے جو اس طرح کا خط لکھ کے اس کو ریوی پیٹیشن جسے ہم کہیں وہ چاہ سکے ریوی پیٹیشن کے لیے ہم نے اپنے وکیلوں سے بات کی وقت ہے جتنے اگر متاثرین ہیں وہ آ جائیں تو زیادہ بہتر رہے گا اگر ہم بھی ہم نے بھی کوشش کی ہم بھی جائیں گے اپلیکیشن دے گے اور ہم یہاں سے کم از کم اس وقت سات آٹھ گوٹوں کے لوگ جویں وہ تیار ہیں ریوی پیٹیشن کے لیے ہم ان کو قانونی مدد دیں گے اور ان کو بھی اپنے ساتھ لے جائیں گے اس کے علاوہ ہم نے پورے تمام سوشل سیول سوسائٹی کو اور جتنے ہمارے جو قریب قریب پارٹی ان سے بھی قائق آپ ریوی پیٹیشن کے لیے جائیں تو کیا قانون میں یہ گنجائش موجود ہے کہ جو پیٹیشنر پہلے نہیں تھا بیسک جو پیٹیشن ہے اس کے بعد کیا وہ پیٹیشن بن سکتا ہے قانونی مہارین اس زمینے میں کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں جا سکتے ہیں لیکن سب سے زیادہ جو متاثریں وہ آئیں گے بھی زیادہ بہتر ہوگا کیونکہ وہ کہتے ہیں ہماری بات اس پورے فیصلے میں نہیں سنی گئی ہے ان کی بات سننی چاہئے گے ہم بھی متاثر ہیں ہماری زمین ہمارے گوٹ ہمارے روزگار گئے ہیں ان کی بات زیادہ سنی جائے گی تو ہم کوشش کریں ان لوگوں کو آگے کریں اس کے علاوہ ہم بہت سارے لوگ اور جتنے زیادہ لوگ ہوں گے کم از کم ایک پریشر ہوگا کوٹ کر کوٹ پر کہ یہ سارے لوگ اس فیصلے کو مانتے نہیں ہیں لیکن ایکچول ان لوگوں کو جانا جانا پڑے گا جو یہاں سے متاثر ہیں جن کی بات سنی نہیں گئی ہے کیونکہ تھرڈ پارٹی اور ویریا ٹاؤن ان کا فیصلہ ہوا ہے جو متاثر ہیں جن کی زمین ہی گئے جن کا روزگار گئے ان کی بات تو سنی نہیں گئی ہے روی پیٹیشن میں ہمارا فیصلہ ہوگا کہ وہ لوگ جائیں جو جہاں سے متاثر ہیں گلسم صاحب جو آج کا یہ آپ کا اجتماع رہا جو اتجاجی اجتماع کے شکل میں آپ لوگوں نے انانانس کیا اور اس کو ایک سیریز کے طور پر آپ لے کر جانا چاہنا جس طرح سے آپ نے اپنی باتوں میں کہی کہ ڈھٹا اہدر آباد سندھ کے دیگر علاقوں میں بھی آپ اس مومنٹ کو لے جائیں گے لیکن آج کے اس جلسے سے یا آپ کے اجتماع سے یہ بات ابر کر سامنے آ رہی ہے کہ لوگوں کو شاید آپ موٹیویٹ نہیں کر سکے یا لوگ اس فیصلے کے بعد مایوس ہو کر بیٹھ گئے کہ اب کچھ نہیں ہونا کیا اس کی وجوہات کیا ہیں کیا سمجھتے ہیں آپ کے لوگ اس میں آج اتنی بڑی تعداد میں شامل نہیں جو آپ کی توقع میں تھی ہم گزشتہ تین سال سے مسلسل جہد و جہد میں ہیں اسی طرح ہوا اسی طرح ہوتا ہے اس طرح کے اعتجاج میں کیونکہ پوری ریاست آپ کے خلاف ہے پوری اسمبلی آپ کے خلاف ہے لوگ ایم پی اے ایم این ایز نمائنے پارٹیاں سب آپ کے خلاف ہیں اس دور اس قیت کے دور میں اگر اتنے لوگ آکے اس فیصلے کو ریجیٹ کریں میرے خالے میں یہ وصل حفظہ بات ہے ہماری کیونکہ یہ آپ سمجھتے ہیں کہ پیپلس پارٹی ملیر میں پوری کے پوری سیٹی پیپلس پارٹی کے ہیں لوگ پیپلس پارٹی کے ہوت دے رہے ہیں اس کے لئے نکلتے ہیں لیکن اس کے مخالب میں نکلنا اور اتنی اس پروگرام ہمارے اس پروگرام میں کتنا پروگنڈا کیا گئے آپ نہیں جائیں انتظامی آئے گی یہ ہوگا یہ جو کوٹ کے خلاف یہ جا رہے ہیں آپ سب گرستار ہو جائیں گے اس کے باوجود بھی لوگ یہاں آئے جتنے بھی آئے ہم کہتے ہیں ہم پر امید ہیں کہ آئندہ اس کے علاوہ ہم دابی جی جا رہے ہیں ٹھٹھا جائیں گے اس کے بعد رمضان سے پہلے پہلے ہم ریس کلب میں ایک بڑا مظاہرہ کرنا چاہتے ہیں کوشش کریں کہ بہت زیادہ لوگ آئیں لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے ہیں کتنے لوگ آئے ہیں کتنے نہیں لیکن ہماری بات سنی جا رہی ہے تین سالوں میں آپ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے کہ اس تنے لوگ ہمارے ساتھ نہیں تھے لیکن اب لوگ بات کر رہے ہیں پورے سوشل میڈیا میڈیا پرنٹ میڈیا سب یہ باتیں کر رہے ہیں کہ یہ بلک ریاض غلط تھا یہ لوگ سچے تھے یہی ایک ایورنس ہم لے کے چلیں ضروری نہیں ہے اس کے لئے آپ ہزاروں لوگ جمع کر رہے ہوں ہو تو بہتر ہے نہیں تو مایوس نہیں ہیں بہت بہت شکریہ جناب غلط سن صاحب ناظرین آپ نے انڈیجینیس رائٹ الائنس کے رہنما قائدوں میں سے ایک غلط سن کلمتی کی باتیں سنیں کہ وہ مایوس نہیں ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جتنے لوگ آئے یہاں آئے ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی جو اس وقت حکومت میں ہیں لیکن اس کے تمام اتکنڈوں کے باوجود یہ لوگ جہاں جمع ہوئی ایک اوصل حفظہ بات اسے قرار دے رہے ہیں